آج ہم نے دیکھا اور سنتے چلے آ رہے ہیں بڑے بڑے لگ پتی کروڑ پتی عرب پتی نہ جانے کیسے کیسے پتی آج پتی گئی پتی گئی ہو خطا کوئی نام لینے والا نہیں ہے اور جس نے اللہ کی راہ میں لٹایا ہے جو اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں ایک دوسرے پہ خرش کرتے ہیں ایک دوسرے پہ لٹاتے ہیں ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں ایک دوسرے کی ہمدردی میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں صبح قیامت تک پروردگار عالم ان کے لئے رزق کے دروازے کھول دیا کرتا ہے اور وہ نہیں اگر وہ چلے بھی گئے تو اس کی برکتیں ان کی اولادوں کو نصیب ہوتی ہیں قوم بنی اسرائیل اور اس واقعے سے اندازہ لگائی ہے کہ انسان کتنا بڑا مطلبی ہے اور کتنا خودگرج ہے کتنا سیلفش ہے پیسہ آنے کے بعد تو ہر آدمی بڑا ہو جاتا ہے نا ہر دھو بھی پڑان ہو جاتا ہے ہر پڑان سید ہو جاتا ہے یہ سب بن جاتے ہیں سب آؤٹومیٹک بن جاتے ہیں پیسہ آیا پڑان ہو گئے پیسہ آیا سید صاحب پیسہ آیا پلا صاحب شدیقی پھروکی پیسہ آنے کے بعد پیسہ آنے کے بعد پیسہ آنے کے بعد تو جو گاؤں میں ہیں وہ پوچھ لجا گئے قوم بنی اسرائیل اور اس سے اس واقعے سے اندازہ لگائی ہے کہ انسان کتنا بڑا مطلبی ہے اور کتنا خودگرج ہے کتنا سیلفش ہے اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا اپنے تین بندوں کے امتحان کے لئے قوم بنی اسرائیل کا واقع ہے ایک تھا وہ کوڑی تھا ایک تھا وہ گنجا تھا اور ایک جو تھا وہ نابینہ اور اندہ تھا اس کوڑی کے پاس وہ فرشتہ آیا اور اس نے آن کے کہا کہ بھئی آپ کو کوڑ ہو گیا ہے آپ لاچار ہیں مجبور ہیں اگر آپ چاہو تو میں آپ کے لئے دعا کروں اللہ آپ کو شفاہ عطا فرمائے تو اس نے کہا اس سے اچھی کھونسی بات ہوگی اس نے اس کے لئے دعا کیا اللہ نے فوراں شفاہ دے دیا کہا اور بولو کیا چاہیے کہا اب اور کیا چاہیے جینے کے لئے کچھ مال پانی چاہیے تو اس نے اپنی طرف سے ایک اوٹ دیا کہا یہ اوٹ رکھو اور میں دعا کرتا ہوں برکت کی اللہ اس میں برکت دے گا اور یہ کہہ کہ فرشتہ آگے بڑھ گیا دوسرے بندے کے پاس پہنچا جو سر سے گنجا تھا اس سے جا کے پوچھا بھئی میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں کہا گنجا اور کیا مانگے گا سوا بال کے لہذا میری لئے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے سر میں بال پیدا کر دے خیر اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اس کے سروں میں بال پیدا ہو گئے اس نے سر پہ ہاتھ پیرا بال آ گئے کہا اور کچھ چاہیے کہا اور کیا چاہیے کچھ دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کے لئے کوئی سازو سامان پیدا کر دے اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو ایک گائے دیتا ہوں اس گائے کو آپ پالیے اللہ اس میں برکت دے گا اور پھر اللہ نے بہت برکت دی اتنی برکت دی کہ جس کو اونٹ دیا تھا پوری وادی اس کی اونٹوں سے بھر گئی اور جسے گائے دیا تھا پورا گائےوں سے پورا بھر گیا اس کا رات و دن گائے کمار آئے کھا رہے کوئی جم کے اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت برکت دیتا کہ یہ اندھے کے پاس پہنچا اور اس سے کہا آپ بول تیرے لئے کچھ چاہیے میں تیرے کچھ کام آ سکتا ہوں کہ آپ میرے کیا کام آ سکتے ہوگے ایک اندھا چاہے گا کیا سوا آنکھ کے آنکھ مل جائے تو بہتر ہے خیر اس نے دعا کیا اللہ نے اسے بینائی دے دی اور اس نے بھی یہی کہا کہ بھئی آپ گزارے کے لئے کچھ دعا کر دیجئے جب آپ اتنے مستجابت دعوات ہیں اللہ آپ کی دعا قبول کرتا ہے تو میری روزی دھندے کے لئے دعا کر دیجئے اس نے کہا ٹھیک ہے میں بکری دے رہا ہوں اسے آپ پالی اللہ اس میں برکت دے گا اور بے پناہ برکت کئی سالوں گزر گئے بڑی مستی سے دن گزر رہے تھے اوٹو والا اوٹو میں مست ہے گائے والا گائے میں مست ہے اور بہت لیلہ لہر اب اس کے بعد فرشتے کو اللہ نے حکم دیا اب جاؤ آزماؤں اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی اور وہ بندہ فرشتہ پھر انسانی لباس میں بھیز بدل کر آیا اور اس نے آ کر جس کو اوٹ دیا تھا اس سے کہا کہ میں بہت غریب آدمی ہوں مسافر ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میری سفر کے لیے کچھ سامان ہو جائے آپ کو اللہ نے اتنی اوٹ دی اتنی ساری جائدات پروپرٹی سب کچھ ہے آپ کے پاس ایک اوٹ مجھے بھی انعیت کر دیجئے اس نے کہا یار میں خود ہی پسا ہوا ہوں یہ سب اوٹ دیکھ کے تمہاری آنکھ چار ہو رہی ہے لیکن میں جانتا ہوں قبر کا حال مردی جانتا ہے میری تو حالت خودی خراب ہے اور میں خودی کرجے میں ڈوبا ہوا ہوں ایسا ہے بہانے بازی اور میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا اس پرشنے نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ کی حالت کیا تھی اور آج اللہ نے آپ کو کیا دیا یہ اللہ کا دیا ہوا اور تمہاری حالت کیا تھی وہ بھی میں اچھی طرح جانتا ہوں تم کوڑی تھے تمہارے پاس کوئی بائٹتا نہیں تھا لوگ تم سے گین کرتے تھے کوئی تمہیں اپنے پاس بٹھاتا نہیں تھا اور آج تمہارے پاس اللہ نے کسی کی دعا سے یہ برکت دے دی تو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تم کترہ رہے ہو اس نے کہا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں اب پیسہ آنے کے بعد تو ہر آدمی بڑا ہو جاتا ہے نا ہر دھو بھی پڑان ہو جاتا ہے ہر پڑان سید ہو جاتا ہے یہ سب بن جاتے ہیں سب آؤٹومیٹک بن جاتے ہیں پیسہ آیا پڑان ہو گئے پیسہ آیا سید صاحب پیسہ آیا پلا صاحب شدیقی پھروکی پیسہ آنے کے بعد پیسہ نہیں ہے تو جو گاؤں میں ہیں وہ پوچھنے جاتے ہیں اب حالت یہ ہوئی کہ بھے ہم تو پرانے باپ دادہ سے ہمیر ہیں بھئیہ کہ اچھا اور کیا ہمارے باپ دادہ سے ہمارے چلی آ رہی ہے باہشاہت ہے پیسہ ہے دولت ہے کوئی ایسی بات نہیں کوئی کوڑی اڑی نہیں تھا فرشتے نے کہا اگر تُو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسے ہی کر دے کتنا کہلے کے بعد فرشتہ تو روانہ ہو گیا لیکن اس کی حالت ویسے ہی ہو گئی یہ جہاں سے چلا تھا وہیں آکے کھڑا ہو گیا سارے ہوں ٹوٹ بھگ گئے مر گئے یہ ہو گیا سب تباہ ہو گیا اب یہ پہنچا گائے والے کے پاس اور اس سے جا کے کہا کہ بھئی مجھے اللہ کی راہ میں دیتے وہ گنجے نے بھی بہانہ کر دیا اب تو بالا گئے تھے اس نے بھی بہانہ بہانہ کرنا شروع کر دیا پیسہ نہیں ہے ابھی تو بہت تکلیف ہے ابھی مارکٹ بہت مندہ چلا ہے ابھی دھنڈا بہت مندہ ہے ایسا ہے ویسا یہ سب چالو ہو گیا جسے آج کل لوگ چالو ہو جاتے ہیں کسی کے پاس بھی جا کے آپ دیکھیں مانگے دیکھیں فوراں ایسا روئے گا کہ احمد آباد میں سب سے بڑا فقیر یہی ہے کیوں روتے ہیں اللہ وہ امہ بنعمت رب کا فہدیس اللہ نے جو نعمت دی ہے اسے بیان کرو ظاہر کرو اور اگر رو گے زندگی بھر روتے رہو گے اور روتے روتے اس دنیا سے چلے جاؤ گے ہاتھ میں آنے والا کچھ نہیں ہے جب دیکھو رونا گانا شروع ہے جب دیکھو رونا گانا شروع ہے آخر کب تک روتے رہو گے اللہ نے دیا ہے لٹاؤ اللہ کی راہ میں بیرکہ رونا گانا شروع کر دیا وہ گنجے نے بھی اس نے کہا بھئی میں تجھے جانتا ہوں تو گنجا تھا تیرے سر پہ بال نہیں تھے اگرم ٹکلا تھا بلکل ایسا تھا وہ ایسا تھا سب بل نہیں لگا اس نے فرشنے نے اور میں جانتا ہوں تجھے اللہ نے دیا ہے اور کسی کی دعا کی برکت سے یہ تجھے ملا ہے کہا ایسی کوئی بات نہیں میرے دادا کا فلا فیکٹری کے مالک تھے میرا باپ ایسا تھا میرا باپ ایسا تھا ہم لوگ یہ تھے یہ جائداد تھی وہ کھیت تھا یہ کھلیان تھا اور جا کے ہمارے گاؤں میں دیکھ لے جہاں تک نگاہ جائے گی وہ سب کھیت ہمارا ہی ہے آج بھی لوگ ایسا ٹھوکتے ہیں یہاں پہ ارے ہمارے گاؤں میں تو جائے گے دیکھ لے کھل کھیت ہمارا ہے تو تو یہاں کھا کر رہا تھے جب تو رہی کھل کھیت بہا تو تو یہاں کھا کر رہا تھے ساٹھو کم تھا اچھا ساپ تو اس نے بھی لمبی لمبی چھوڑی بعد میں کیا ہوا اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تیرے سر پر بال نہیں دکھن جاتا اور میں تیری اصلیت اچھی طرح جانتا ہوں اور میں بد دعا کرتا ہوں کہ اگر تُو جھوڑ بولائے تو تُو جیسا تھا اللہ تجھے ویسے کر دیں پلٹ گئی باجی اب یہ پہنچا اندھے کے پاس اور اندھے سے جا کے اس نے کہا کہ بھئے اللہ نے اتنی برکت دی ہے جانا سب کچھ آپ کو دیا ہے آپ اپنی طرف سے مجھے کچھ عطا فرما دیں تو اس نے کہا بھئی تم اللہ کے نام پہ مانگ رہے ہو مجھے سب سے بڑی دولت تو اللہ نے کسی کی دعا سے میری آنکھیں دے دی میری بینائی آگئی میری بسارت آگئی اور پھر اللہ نے مزید کرم بالائے کرم یہ فرمایا کہ یہ دولت یہ سرمایہ مجھے عطا کر دیا اس کی دعا سے اور اتنی برکت دی ہے کہ آپ دیکھو میرا ریوڑا اور تم اللہ کے نام سے مانگ رہے ہو اس میں سے جتنا چاہو لے جاؤ اور جو چاہو تمہاری مرضیوں چھوڑ جاؤ مجھے یقین ہے کہ جو چھوڑو گے اللہ اس کا دبل اور اس کا دسگنہ عطا فرما دے گا اس فرشتے نے کہا مجھے آپ سے کچھ نہیں لینا ہے میں تو صرف امتحان لینے آیا تھا میں وہی فرشتہ ہوں جس نے آپ کے لئے دعا کی تھی اور آپ کی آنکھیں واپس آئی اور یہ برکت ہوئی اور اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت عطا فرمائے مجھے اس میں سے کچھ نہیں چاہیے میں بتانا ہی چاہتا ہوں قومِ بلی اسرائیل کا واقعی یہ تاریخوں میں درج ہے یعنی اللہ کی راہ ہمیں دینے سے کبھی کھٹتا نہیں ہے مگر جب اللہ کی راہ کی بات آتی ہے تو چھوٹے سے چھوٹا سکھ کا بار آتا ہے آخر ایسا کیوں ہے یار رزق دینے والا وہ ہے دولت دینے والا وہ ہے عزت دینے والا وہ ہے شہرت دینے والا وہ ہے صحر دینے والا وہ ہے اولاد دینے والا وہ ہے سب کچھ دینے والا وہ ہے اسی کے نام پہ خرچ کرنے میں یہ کنجوسی کیوں ہو رہی ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم پڑھیں پڑھیں گے نہیں تو گیان نہیں آئے گا گیان نہیں آئے گا تو بس وہی دنیا داری وہی دنیا داری وہی دنیا داری آج ہم نے دیکھا اور سنتے چلے آ رہے ہیں بڑے بڑے لگ پتی کروڑ پتی عرب پتی نہ جانے کیسے کیسے پتی آج پتی پتی گئے ہو خطہ کوئی نام لینے والا نہیں ہے اور جس نے اللہ کی راہ میں لٹایا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں ایک دوسرے پہ لٹاتے ہیں ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں ایک دوسرے کی ہمدردی میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں صبح قیامت تک پروردگارِ عالم ان کے لئے رزق کے دروازے کھول دیا کرتا ہے اور وہ نہیں اگر وہ چلے بھی گئے تو اس کی برکتیں ان کی اولادوں کو نصیب ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے